اسلام علیکم دندگی میں کام آنے والی باتیں نمبر اگر کوئی آپ سے مشترکہ کاروبار کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاؤ اور مشاہدہ کرو کہ کھانے کی بہتر چیز کو زیادہ کھاتا ہے یا تمہیں زیادہ کھلانا پسند کرتا ہے دوسری صورت ہو تو کاروبار کرو جبکہ پہلی صورت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کاروبار میں تم سے زیادہ لینے کی کوشش کریں گا نمبر دو اگر کوئی آپ سے دوستی کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرو اس نے اپنے آپ کو قرائے سے بچائے تو کسی بھی طریقے سے اس کا مطلب ہے جو آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے دوستی کے خوابیل ہیں اگر تم سے کوئی رشتہ دوننا چاہے تو اس کی کسی چیز کو معمولی نقصان پہنچاؤ مثلاً اس کے جوتے پر سالن گرانے ہیں موبائل فون کو میں اس کے انتیاں کنارے پر رکھنا یا اس کے اینب کو چھیڑنا اگر اس نے اپنے چیز خیمتی ہونے کا چرچہ کیا تو رشتہ مت جوڑنا کیونکہ اس کو رشتے سے زیادہ پیسہ پسند ہے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے تو اس کو خیمت بہت زیادہ بتانا اگر اس نے خیمت کم کرنے کی کوشش نہ کی تو ادھار نہ دینا کیونکہ اس کو ادائیگی نہیں کرنی ہے اس لئے خیمت سے دلچسپی نہیں نمبر پانچ اگر کوئی اپنی ہر دوسری تیسری بات پر خسم اٹھاتا ہو تو اس کی بات میں ضرور جھوٹ ہوں گی وہ خسم اس لئے اٹھاتا ہے کہ اس کو اپنے جھوٹ کو سر ثابت کرنا ہوتا ہے نمبر سیکس اگر کوئی تمہارا دوست تم سے اپنی کوئی برائی چھپاتا ہے تو اس کو مت بولی کہ تم کو سب کچھ پتا ہے اگر تم ایسا کروں گے تو وہ تمہارے سامنے برائی کریں گا نمبر آٹ بچوں کو برے کام زمانہ کرتے رہے کرتے وقت جن بلائے جانور سے نہ ڈرانا کیونکہ جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ چیزیں فرضی تھے تو برائی واپس شروع کر دیں گے بلکہ اللہ یا جہانم سے ڈرانا چاہیے کیونکہ ان کے تصور میں وہ تمام عمر ہوتا ہے بچوں کی ہر قلطی پر سزانہ دینا کیونکہ اس کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے کہ بڑی عمر ہو کر ہر قلطی کرنے والے سے لڑیں گا پھر سارے عمر جھگڑوں میں گزریں گی نمبر نو اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں کے سامنے بہت متحد رہنا کیونکہ جو انداز تم اپناتے ہوئے کل تمہارے اولاد اپنائیں گی نمبر دس معاشرے میں جس کا کوئی کام برا لگے وہ خود نہ کرنا تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصصہ ویڈیو پلیس لائک کرنا شیک کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولے پھلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنے خیال لکھیں اللہ حافظ